ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے برے اناثر فیل رہے ہیں یا بھڑ رہے ہیں جس سے ہمارا سماج برباد ہو رہا ہے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے کیا ہم اس وبا سے اس جو بری چیز ہماری سماج میں آ رہی ہے کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں ہم اس سے دور رہیں کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو روک کے ہم پیسے کی لالت سے دور ہٹ کے اس چیز سے پرہیز کریں کیا اس سے صرف ہمیں فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا اگر آج ہم بات کر رہے ہیں نشا کی برگز کی جو ہمارے پٹیکلرلی ہمارے ڈسٹک میں ہر تیسرا جوان اس لط کا شکار ہو چکا ہے کیا ہمیں اس سے بچنا نہیں چاہیے آج ہمارے گھر کے باہر ہیں ہمارے گاؤں سے باہر ہیں ہمارے سیٹی میں ہیں ہمارے محلے میں ہیں کل وہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچ سکتا ضرور پہنچ سکتا ہے اس کے اگلے شکار ہم ہو سکتے ہیں اس کا اگلا شکار ہمارا بھائی ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہو سکتا ہے ہمارا باپ ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے آخر کیوں باہر کر دیں کیوں اس کو اپنی سماج سے دور رکھیں کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں صرف ہم پیسے کی لالچ کے لیے ہم اس کو بیج کے اس کا استعمال کر کے جوانوں کو آنے والی نسلوں کو برباد نہ کریں بلکہ صرف یہ سوچیں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو ڈرگز ہے یہ کل میرے بھائی میرے بچے میرے بھاپ کو تباہ کر سکتی ہے میرے گھر کے اندر گھس سکتی ہے جس دن ہم یہ سوچیں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ دن ہمارے کشتبار میں دیکھو کتنے لوگ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں کتنے جمان مر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈرگز کیا ماں باپ کو پتا نہیں تھا ارے کیسے ماں باپ ان کا بچہ باہر جا رہا ہے ان کو پتا نہیں کہ وہ بچہ کس سے مر رہا ہے آپ کو نہیں پتا کیا آپ کا کام نہیں ہے کہ اس پیسے کو وہ کیا کر رہا ہے اس پر نظر رکھی جائے کیا آپ نے بچوں کو اس چیز سے دور رکھنے کا آپ کا حق نہیں ہے کیا اس کے فرنڈز سے ملنا آپ کا حق نہیں ہے کیا اس کی کمپنی کو چیک کرنا آپ کا فرض نہیں ہے ضرور ہے لیکن کون کرے گا ہم پیسے کی لالچ میں اندے ہو گئے ہیں ہم پیسے کی لالچ میں اتنے گر گئے ہیں ہماری ضمیر مرک یہ دوسرے کا بچہ ہے لیکن وہی بچہ کل آپ کے بچے کو کل آپ کے بھائی کو کل آپ کو خراب کر سکتا ہے آپ کو اس نشا کی لط لگا سکتا ہے یہ مت سوچو کہ ہمارا بچہ کوئی پانی کے اوپر سے چل کے آیا ہے وہ اس لط کا شکار نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی یہ نشا لگ سکتا ہے لیکن اس سب کو دور رکھنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا ایک ہو کے اس سب کے ساتھ جنگ لڑے چاہیے اور ہم جب جنگ لڑیں گے اس کے خلاف تب یہ چیز ہمارے سماج سے باہر ہو جائے لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو سمجھئے کہ اس چیز سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہے کتنا لاس ہو رہا ہے آج کل عورتیں لڑکیاں بھی اس ڈرگز کا شکار ہو رہی ہیں تو ہماری نسل بربادی کی طرح جا رہی ہے بربادی سٹارٹ ہو گئی ہے اب اگر اس کو روکا نہیں گیا یہ برباد کر کے چھوڑے گی ہر گھر کو برباد کر کے چھوڑے گی میری آپ سب سے صرف اتنی سی الٹجا ہے کہ ذرا سوچیں کہ آج تک نہ ہمارے لیڈرز نہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اور اس سے ہم یہ تبقہ نہیں کر سکتے کہ جس بندے کو نشا کی لگ گئی ہے اس کو ہم چھوڑا سکتے ہیں ہم اس کو چھوڑا نہیں سکتے تب تک جب تک نہ ہمارے پاس ریہابلیٹیشن سینٹرز ہوں گے ریہابلیٹیشن سینٹرز کے بعد ہم ان لوگوں کی پہچان کرائیں اور پہچان کرانے کے بعد ہم لوگ ان کو پروپر گائیڈنس کے انڈر رکھیں ہمارا من یہ بنے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پروپر گائیڈنس کے انڈر رکھیں تک نہ ہمارے پاس